الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر یہ تکاسر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے امبار ہو اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اتمنان ہو آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر لیکن محتاط جو دولت کی محتاط کی طلبیں وہ ختم نہیں ہوتی ساتھ نظر آرہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے لیکن دولت کی محتاط وہ جو حرص ہے اس کی الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر وہی ہے یہ تکاسر در حقیقت اعلمو انما الحیات الدنیا لعب لعب اگر اچھے کہا گیا کھیل مراد کیا ہے وہ بچپن کی زندگی کا دور واللہون اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور وزینت جوانی کا دور وہ جوانی اپنی پوری شدت کو شباب اپنی پوری طاقت کو آرہا ہے اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی اب تمثیل پر غور کیجئے یہ وہی سائیکل انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے بچپن ہے پھر اس کے بعد نوجوانی ہے جوانی ہے پوری طاقت کو پہنچنا ہے شدت کو پہنچنا ہے حتی اذا بلغا شدہ ہو اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے ادھیر عمر ہے بڑھاپا ہے اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے کہ مثل غیسن جیسے مثال ہے بارش کی آجبل کفارا نباتو یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ سمجھ لیجئے کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بطاعت سے دبا دینا چھپا دینا اور یہاں تقریبا اجماع ہے مفسرین کا یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج دالتا ہے بیج کو دباتا ہے پھر وہاں سے پھیٹی لہلہ آئے گی اور اُبرے گی تو کم اصل غیسن جیسے زرراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں زرراع آجبل یوجب الزرراع جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہے تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے سم یحیج پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی حاجہ یہی جو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے چنانچہ کہا جاتا ہے حاج الدم خون نے جوش مارا حاج الفحل نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا بپر گیا حیجت یحیجت الشرد والحرب والبعیر کسی شے کو جوش دلانا یہ حیجہ یحیج جو تحییجن آتا ہے کسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے اس کا مادلہ ہے حیجان حیجان کی کیفیت حیجانی کیفیت یہ حاجہ یہی جو سے لفظ حیجان ہے کہ جو ہماری عدبی جو لٹریری اردو ہے بہرار اس کے در بہت معروف ہے تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی بارش ہوئی تھی اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہری آبن جو ہے سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا بے آب و گیا بٹی تھی اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا پھر اس کے بعد سمہ یحیج پھر وہ فصل جو ہے لہلہ آتی ہے پھر پوری قوت کو آتی ہے جوش مارتی ہے فَتَرَاهُمُسْفَرًا پھر تم دیکھتے ہیں وہ زرد پڑھ گی کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس دی ہے وہ زرد پڑھ جائے گی کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی فَتَرَاهُمُسْفَرًا تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑھ گئی ہے پھر وہ فصل کٹ گئی تم بھی اور اگر صرف چراغاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقمے ہیں چراغاہوں پر مستقی ہیں کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں یہ سارا سنٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں نشیا کے بہت بڑے رقمے جو ہے اس طرح کے ہیں جو سٹیپس کہلاتی ہیں کہ جو یہ سطح برتفع کے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح برتفع کے علاقوں کے لہنے والے یہ منگولز بھی وہی کے تھے پھر اسی طریقے سے یہ برہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر یہ بھی وہ سطح برتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں پس کام یہی ہے کہ ان کے جو بھی جانور ہیں وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں اور باقی یہ کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ اٹیلا ہو وہ چنگیز ہو کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے یہ تمام کے تمام یہ حقائط جو ہیں ہسٹوریکل ایجی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی بہرحال یہاں پر یہ دیکھئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوب کی وجہ سے وہ جل جائے گا زرد ہو جائے گا اور وہ بھر بھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے رودہ جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا وہ سبزہ وہ ہریالی وہ ترو تازگی وہ ختم ہوئی پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے پھر وہی بیرانی ہے پھر وہی ریکزار کا ایک مندر ہے اور چونکہ عرب کا پس مندر ہے خاص جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو یہ پورا کا پورا اس کا پس مندر واضح ہو گیا تو جیسے یہ سائیکل ہے اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے بیج ڈالہ ہے باقاعدہ فصل ہوئی ہے لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں وہ تنکے ہیں کہ جو توری کے تنکے ہیں توری بھی اگر فرد کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات تو صالحات ہیں وہ ہیں ہوا انہوں نے لیے پھر رہی ہے اب وہ منظر خوشنوان نہیں رہا یہ سائیکل ہے نبات آتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے جس گھر میں بھی نئی بلادت ہوئی ہے بچہ پیدا ہوا ہے خوشی کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے پھر اس میں طاقت آتی ہے وہ جوانی کو پہنچتا ہے اس کی امنگیں ہیں اس کے ولولیں ہیں اس میں تفاہر پیدا ہوتا ہے زینت المتفاہر پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے فترہ مصفرن چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں بال جو ہے سیاہ نہیں رہے سفید ہو گئے ہیں ہو کے آخر کار بڑھا پائے گا بہت آئے گی اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں تو یہ ہے وہ سائیکل ہیومن لائف سائیکل اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مزمر ہے کہ یہ سٹیجز ہیں یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے فقیر کے ساتھ بھی ہونا ہے گدا کے ساتھ بھی ہونا ہے محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے دھوپریوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے ان کی بھی زندگی بالاخر ختم ہوگی وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائے گے لیکن وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ وہاں ہے دوام مستقل وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت وَفِ الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا بَطَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہوگی موسیقی موسیقی